ہی بری ون ویلکم ٹو ریالیٹی اف لاب میں آپ کی سٹوری تلر این این یا لوچی آگی ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے لے کشنا اور پلکے کیوٹسی لف سٹوری میں تو ہمیشہ آ جاتی ہوں بٹ آپ لوگ بہت برے ہو کبھی تو میرے کو سسکرائب کر دو لائک کر دو تھوڑا سا پیار مجھے بھی دکھا دو یار کھر چھوڑو وہ تو آپ کی مرضی آپ کو میں پسند ہوں تو پیار دو نہیں تو آپ کی مرضی چلو میں زیادہ بکواس نہ کرتے اپنی سٹوری کو شروع کرتے ہوں گے سٹوری کے پچھلے اپی شورٹ میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ سنہ اور پلکی ہو جاتی ہے سادھی اور سادھی کر کے جیسے ہی نکل رہے ہوتے تو روح نہ جاتا ہے اب آگے سنہ اور پلکی شادی ہونے کے بعد اس چیز سے تو سنہ ایک دم بہت زیادہ خوش ہوتی ہے بہت زیادہ اتنے خوش کے پھولیں نہیں سماری ہوتی ہے وہ تپلک کا ہاتھ بلکل چھوڑی نہیں رہی ہوتی ہے اس کو تو رائی نہیں جاتا اس کو حق کرنے کے لئے بٹ اس کے پاپا اس کو چڑھا دیتے اس لئے وہ کچھ کرنی رہی ہوتی ہے تو ایسے ہی دونوں ہاتھ پکڑ کے ریشٹر آفیس کے باہر نکل رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک کار آتی ہے اور اچانک سے ان کے سامنے رکھ جاتی ہے اور اس سے روحن اکتم گصے میں نکلتا ہے اور آکے وہ ڈائریک سنہ کا کولر پکڑ لیتا ہے اور اکتم گصے میں اس کو بولتا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی تمہاری ہمت کیسے ہوئی پلک شادی کرنے کی وہ میری فیانسے ہے اور وہ صرف میری ہے اس نے تو تم سے بریک اپ کر دیا تھا پھر یہ سب کر کے تم کو کیا مل گیا ہاں پلک صرف میری ہے اس جیس سن کے تو سنہ کا گصہ تو ساتھ بھی آسمان بھی ہو جاتا ہے پہلے تو گل فرینڈ دیا ہے اور اس کو کوئی میری بولتا تھا تو اتنا گصہ تھا اب تو اس کی وائف ہے وہ بس روحن کا ہاتھ اکتم چھٹکتا ہے نیچے نیچے چھٹکتی ہے جو اور سر بولتی ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری وائف کو اپنی بولنے کی ہاں پہلے تو اب تم میری گل فرینڈ کو چھیڑ دیتے تب بھی میں نے تمہارا کیا حالت کیا تھا یاد ہے نا اب تم میری وائف کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہو جانے بھی دوں گی تو روحن بولتا ہے کر کیا لوگی ہاں تم میرا کر ہی کیا سکتی ہو کیا بگاڑ لوگی میرا ایک معمول اسی ایسسٹنٹ اوقات کیا ہے تمہاری اور بھاڑ میں جائے کمپنی کی رول بھاڑ میں جائے سب کچھ میں تم کو اس ٹائم سے میرے کمپنی سے فائر کرتے ہوں اور یہ پل کا ہاتھ چھوڑو ایسے بول کے ان دونوں کا ہاتھ چھوڑا رہی ہوتی ہے تو سنا کو تو اس چیس سے اتنا گصہ آتا ہے وہ ایک دم گھوما کے روحن کے موں پہ ایک جوردار مکہ مارتی اتنا زور کی اس کے بول سے بلیڈنگ ہونے لگتی ہے تو روحنی چیس سے ایک دم گصہ اور اس کا گرسہ اور بڑھ جاتا ہے اور وہ پلک کو ایسے تھپڑ اٹھانے لگتا ہے تو پل سنا کے اوپر تھپڑ اٹھانے لگتا ہے تو سنا کے بوڈگیٹ دورا تاکہ اس کو پکڑ لیتے ہیں تو سنا کا گصہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ روحن کو مکہ مکہ ایک دم گصہ سے ماری ہوتی ہے اور اس کا گصہ شانتی نہیں ہو رہا ہوتا ہے تب ہی سب دیکھتے ہیں کہ پلک کو اور زیادہ گصہ آ رہا ہوتا ہے سنا کے اوپر بٹ وہ سب کے سامنے کچھ کر نہیں سکتی کیونکہ اس کو اس چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کرے گی تو اس کی فیملی کے اوپر آنچ جائے گی اس کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے چاہ جاتے چلالج کے قرارن ان دونوں کی شادی کیے ہوتے ہیں تو وہ کچھ نہیں کرتی وہ میں سنا کا ہاتھ پکڑ کے روک دیتی ہے ایسے پکڑ کے اس کو پیچھے کیسے دیتی ہے تو سنا کا گصہ ایک دم دوران سے شانت ہو جاتا ہے اور وہ پیچھے ہو جاتی ہے تو روحن ایک دم گصہ بولتے ہیں دو کاری کے لڑکی تم کو تمہیں اس چہر شے گائب کر دوں گا دو چار بھاڑے کے ٹٹو کو رکھ رکھ کے تم کو کیا لگ رہا ہے تم روحن سے پنگا لے لوگی ہاں تم جانتی نہیں ہو روحن ملوترہ کو تم کو اس شہر سے گائب کر دوں گا میں تم سمجھتی کیا خود کو تم کو کیا لگ رہا ہے تم میرے پیار میری فیانسے کو تم اس سے الگ کر دوگی تمہارا تمہیں وہ حصل کروں گے تم اپنا ہی چہرہ دیکھنے سے در ہوگی ایسے بول کے اس کے طرف پھر سے جانگی کوشش کر رہا ہوتا ہے بیٹ سنا کے بارڈ گیٹ اس کو پکڑ کے رکھے ہوتا ہے تو سنا ایک دم اس کے کلوز جاتی ہے اور بولتی ہے اوقات کی بات تو تم اس سے مت کرو روحن میں جاہو نا تمہارے اسے ہزار روحن کو بیج دوں اور خرید لوں تم مجھے اوقات دکھا رہے ہو میں جاہو نا تم کو اور تمہارے بیجنس کمپنی سب کچھ اس شہر سے نام و نشان مٹا سکتی ہوں اتنی میری اوقات ہے اور مجھے اس شہر سے گائب کرو گے نا تو ٹھیک ہے میں بھی اس شہر میں ہوں تو بھی اس شہر میں میں بھی دیکھتی ہوں تو میرا کیا حصر کر رہا ہے میں تجھے تیری اوقات دیکھنے کے لئے ریڈی بیٹھ ہوں آ جانا شنائے مہرہ کے ایمپیئر میں اس کے گھر پہ آنا تجھے تو انٹری بھی نہیں ملے گی وہاں پہ تیرے تو اتنی بھی اوقات نہیں ہیں آنا دکھانا اپنی اوقات پھر بھی گیٹ سے میں دیا کر کے تیرے اوپر دوچال چلر فیک دوں گے ٹھیک ہے ملڈنگ سے اوقات کے بعد شنائے مہرہ کو مت بولنا پھر سے میں وہاں پہ جاپ کر رہی تھی اس کا ایک ریزن تھا ٹھیک ہے برنا تیری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم میرے مو بھی لگے ایسے بول کے اس کو ہاں سے دھکے مارتی ہیں اور پلک کو ایک دم ٹشن کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو لے کے جاتی ہے روحن کے سامنے سے اور ایک لیمبرگینی ایک دم دلہن کی طرح سجی ہوئی ہوتی ہے اس میں بٹھاتی ہے پلک کو اور خودے ویٹ جاتی ہے اور ڈرائیور کو بولتی ہے چلے ڈرائیور کیا تم کو بھی اب کچھ سننا باقی ہے تو بولتے ہیں انہیں نیمیم چلتے ہیں ایسے بول کے گاڑیوں آگے نکل جاتی ہے تو سنہ کی فیملی اور پلک کی فیملی دونوں یہ کار کے طرف جاتے ہیں تو روحنے سے پیچھے تم گھو رہا ہوتا ہے تو سنہ کے پاپا پیچھے آتے ہیں ایک تم سے اور اس کا کھولر پکڑ کے بولتے ہیں اج میری بیٹی کی شادی تھی اس لئے تجھے معاف کر رہا ہوں پہلی اور آخری بار اگر زندہ رہنا چاہتا ہے تو تو میری بیٹی اور میرے بہو کی تو آجو واجو نہیں دکھنا چاہیے یہ تو تیرے خاندان کا نام و نشان مٹا دوں گا اس زہر سے اور تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کسی کو تو کہاں گیا ٹھیک ہے بچے اتنا سٹریش مت لے ایک اچھی لڑکی دھون اور شادی کر لے ایسے بول کے وہاں سے وہ بھی چلے جاتے ہیں اور اپنے کار میں بیٹ جاتے ہیں سنا اور پلک کی کار اپنے گھر کے طرف جا رہی ہوتی ہے یعنی شنا کے گھر کے طرف جا رہی ہوتی ہے شادی کر کے اور باقی سارے کار ان کے پیچھے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے بھی سنا ایک دم بہت غصے میں ہوتی ہے اور پلک تو سنا کے اوپر آلڑی غصے میں ہوتی ہے بٹو کچھ بول ہی نیری ہوتی ہے بہت زیادہ چپچا بیٹھی ہوتی ہے دوسری طرح فیز کر کے اور سنا بھی دوسری طرح فیز کر کے ایسے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے بہت زیادہ رہن پہ وہ کیسے اس کی پلک اپنا بول سکتا ہے اور ایک پلک کے لئے اس کو پلک کے اوپر بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ اس نے اس رہن سے اتنا اتنا حقیق ہوتی آیا کہ وہ اتنا کر سکے امرڈ وہ خود کو سمجھاتی ہے اس کی اوپر تو غصہ کر کے سب چیز غراب نہیں کر سکتا وہ پتی سے انسان کے وجہ تو پہل اپنی شادی ہوتے ہوئے اپنی شادی میں جھگڑا کرے گی کیا نہیں اب تو پلک کو منانا ہے پیار پیار سے اس کے ساتھ تو پوری لائف سپین کرنی ہے میں بھی کیوں اپنا موڑ آف کر رہی ہوں ایسے بول کے پلک کے طرف دیکھتی ہے تو پلک دوسرے طرف مو کر کے بیٹھی ہوتی ہے تو سنا پلک ہاتھ پکڑتی ہے پیار سے اور بولتی ہے بی بی ہمی ریالی سوری ہے مجھے اتنا غصہ نہیں ہونا چاہیے تھپٹ میں ہوں کہ ہمی ریالی سوری تو پلک بولتی ہے کچھ نہیں بولتی بس بولتی ہے کوئی نہیں ایسے بولتی ہے تو سنا کو لگتا ہے کہ پلک بس تھوڑا سا غصہ ہے میرے یہ غصے والے اٹیٹیوٹ سے کیونکہ پلک کو یہ بالکل نہیں پسند سنا پہلے بھی پلک سنا کو یہ راوڑی والے اٹیٹیوٹ میں اس کو بہت باری روکی ٹوکتی ہے کہ ایسا مت کرو تو سنا کو یہ لگتا ہے کہ بس اسی چیز کے بس سے غصہ ہے تو بولتی ہے گھر جاتے ہیں سنا دل کے دل میں سوچتی ہے کہ گھر جاتے ہیں تو منا ہی لوں گی کہاں جائے گی اب تو میری بی بی ہے اب تو میں اس کو جیسے بھی کر کے منا ہی لوں گی ساتھ جنم کا ساتھ ہے ہمارا اب تو اب تو روٹے گی تو بھی میری ایمان ہے گی تب بھی میری پیار کر گی تب بھی میری اور غصہ کر گی تب بھی میری ساتھ جنم تک بس میری میری ساتھ جنم کیا اگلے میں جتنی جنم لوں بس تم میری ایسے بول کے اس کو دیکھے سمائل کر رہی ہوتی دل ہی دل میں اور سنا پلک کا ہاتھ ایسے اپنے ہاتھ میں لیتی ہے اور اس کو کس کہنے لگتی ہے بہت زیادہ کسس تو پلک ایک دم غصہ ہو جاتی ہے اور سنا کے طرف ایسے گھر کے دیکھتی ہے تو سنا بولتی ہے مجھ سے وہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہا تھا ایم سوری ایم سوری جب تک سوری ہے یا سوری ایم ریلی سوری ایسے بول کے سائٹ میں ہو جاتی ہے اس کا بڑا من کرتا ہے پلک کو حق کرنے کا کس کرنے کا بڑا خود کو روک رہی ہوتی ہے کیونکہ پلک تھوڑی تھوڑی غصے میں ہوتی ہے اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے اور سامنے ڈرائیبر بھی ہوتا ہے تو اتنا کچھ نہیں کرتی ہے وہ بس پلک کو نہارتی رہتی ہے دلہن کی ویس میں پلک اتنی زیادہ پیاری لگ رہی ہوتی ہے وائن کلر کا لہنگا سمپل سا ہیشٹائل اوپر ماتھے میں اس کی کیا بولتے تو پٹا پیاری سے بندی وائن کلر کے لیپسٹیک میں پلک اکتم کہہ ڈھاری ہوتی ہے اور پلک کو دلہن کی روپ میں دیکھیں سنا کہ تو جہاں ہی جاری ہوتی ہے اور ایسے ہی تو ہوں سنا پیار سے پلک کو بس اک ٹک نہارے جاری ہوتی ہے ایسے ہی کچھ رستے جانے کے بعد سنا کا گھر آ جاتا ہے تو پہلے سنا گاڑی سے اتر دی ہے اور پلک کے لیے دور کھول دی ہے اور اکتم اس کی ہاتھ پکڑ کے اس کو پیار سے پکڑ کے اپنی گیٹ کے اندر سے گھر کی طرف لے کے جاری ہوتی ہے تو اس کے پاپا بولتے ہیں رکو یہاں پہ رکو تو سنا بولتے ہیں کیا ہوا پاپا اب جانے نہ ہونا اب تو شادی ہو گئی ہے اب تو گھر جانے بنتا ہے تو اس کے پاپا بولتے ہیں ابھی بیٹا شادی ہوئی نہیں ہے بس یہ ریجشٹر میرے چھوئی ہے ابھی ہماری ہندو ریدی کی صاحب سے شادی باقی ہے اور تمہاری شادی کے لیے ہمارا پورا گارٹن ڈیکوریڈیٹ ہے اور سارے مہمان بھی آئے گئے تو پلک کو فریش کرو اور مردب پہ دونوں تیار ہو کے آؤ جلدی سے دیس منید میں پہنچھاؤ ٹھیک ہے روم میں جائے کے بس فریشن اپ ہو کے آجو آدھی گھنٹے میں ہم سب تم کو ہمارے گارڈن کے طرف ملتے ہیں جہاں پہ تمہاری شادی کے لیے بندب لگی ہوئی ہے اور یہ پال سن کے سنا تو اکتب خوشی ہو جاتی ہے اس کے تو کیا یہ بولے ہو تو سوچتی ہے وہ اکتب چھیک کے بولتے ہیں پاپا شادی مطلب ساتھ فیرے ساتھ بچان ساتھ جنموں کا ساتھ وہ والا فیرے والا شادی تو اس کے پاپا بولتے ہیں خان تو سنا اکتب خود کے جاتی ہے اس کے پاپا کو حق کر لیتے ہیں بولتے ہیں پاپا تینکیو 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 مجھے تو لگاتا ہے بس ہماری ریشٹر والی شادی اور یہ بڑ پاپا آپ تو سرپرائز میں سرپرائز دے رہے ہو یار آپ تو دنیا کے سب سرپیشت والے پاپا ہوں ایسے بولتے ہیں I love you I love you پاپا ایسے بولتے ہیں ان کو کیس کرتی ہے اور پلک کے ہاتھ پکڑتی ہے اور بولتے ہیں پلک چلو جلدی ہماری شادی ہونی ہے اور فریش ہونے جلدی تو وہ پلک کو لے گئے اپنے گھر کے اندر روم کے طرف جاتی ہے جہاں پہلے سے بہت سارے میکپ آٹیز سب کچھ ہوتے ہیں پہلے اسی تو پلک اور سنا فریش ہو جاتے ہیں اور میکپ آٹیز بگرہ ان کے اچھے سے میکپ کر کے ان کو اکتم اچھے سے سجاتے ہیں کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے پلک کا اکتم وائن کلر کا لہنگا اور سنا کا وائن کلر کا جیکٹ ایک شہروانی ہوتا ہے دونوں اکتم ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ سرگ سے اپسرہ اتری ہوئی ہے سنا شہروانی میں بھی اتنی کہر ڈھاری ہوتی ہے کہ دیکھنے والوں کی نظر بس دیکھتے رہ جائیں اور پلک بھی اتنی جیادہ سندر اتنی موسم اتنی پیاری لگ رہی ہوتی ہے ہلکی سی بھندی لائٹ کلر کی اور مائنٹی کا اور ایک سیمپل سہار اس کو ایک دم کسی مہارانی سے کم جیسے نہیں دیکھ رہی ہوتی ہے تو دونوں ایسے ہی تیار ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی تیار ہونے کے بس سنا کی نظر پلک کے اوپر پڑتی ہے وہ تو بس اس کو دیکھتے رہ جاتی ہے بولتی ہے پاس میں جا کے شونہ تم کو ایسا دیکھے اور منڈب ملا جانے کا بالکل من نہیں کر رہا ہے میرا تو من ہے کہ بس ہم ایک روم میں جائے اور دو جارہ دن تک باہر ہی نہ نکلے شونہ کہہ ڈاری ہو تم میری وائف ہی اتنی سندر ہے اتنی سندر ہے مجھے ڈر ہے یار کسی کے نظر ہی نہ لگ جائے شونہ ہکام کرتے ہیں ہم رومی شادی کر لیتے ہیں ہم باہر نہیں جاتے ہیں ٹھیک ہے ہسے وہ ان کے پلک کو دیکھنے لگتی ہے تو پلک ایک دم اس کے طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں ایک دم ریڈی ہو کے اور باہر کے طرف نکل رہے جاتی ہے نکل رہی ہوتی ہے تو شنہ بولتی ہے شنہ شنہ ساری 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 ساتھ میں چلتے ہیں چلو ہاں کھو تو پوری طریقے سے میری دلھن بنانا ہے تو ساتھ فیرے ان اول وہ تو ضروری ہے یار ہمارے شادی کے لیے کاغذی ساتھی وہ تو ٹھیک ہے بڑھ ساتھ جنموں کے ساتھ کے لیے ساتھ فیرے تو ضروری ہے ایسے بول کی وہ سنہ پلک کا ہاتھ پکڑ کے دونوں ایسے باہر جا رہے ہوتے ہیں تو جیسے ہی اور لوگ روم سے نکلتے ہیں ایک دم ڈھول نگاڑے بجنے لگتے ہیں چاروں طرف ڈانسر وغیرہ ان کی اسواقت میں ڈانس کر رہے ہوتے ہیں سنہ یہ دیکھی کہ وہ تو خوشی ہو جاتی ہے وہ تو وہ بھی بھنگڑا کرنے لگتی ہے وہ کوت کوت کے ڈانس کرنے لگتی ہے اتنے خوشی حسوس کو اس میں حسوس ہو رہی ہوتی ہے اس تو وہ تو یہ بھی بھول جاتی ہے کہ آج اسی کی شادی ہے اور وہ ایک دم ڈانس کرنے لگتی ہے سنہ پر ڈانس کرتا ہوا دیکھ کہ پلک کو ایک دم بہت زیادہ گصہ آتا ہے وہ دل ہی دل میں بولتی ہے میری زندگی پر بات کر کے اسے خوشی شد ناج رہی ہے دیکھو ناج لو جتنا ناج نہ ہے زندگی پر تم کو ایسا نہ جاؤں گے نا کہ آج کے بعد اتنی خوشی اتنا اتنی سمائل تمہاری فیز پر آج کے بعد آئے گی ساتھ جنوں کا شاد ساتھ دن میرے ساتھ خوشی شکشی رہے لو فیلم میں مانتی ہوں تم کو میرے ساتھ ساتھ جنوں کا شاد چاہیے یا اتنا ہی چاہیے ایسے بول کہ وہ بھی پلک کو دیکھے سنا کو دیکھے سمائل کرنے لگتی ہے اور سنا ایسے پھاگلوں کے طرح وہاں پر خوشی کے مارے ڈانس کر رہی ہوتی ہے تو اس کے پلک کے چاہچی آتی ہے اور بلتی ہے بس بس بیٹا بس آپ کی شادی ہے مورت کا ٹائم ہو رہا ہے ناج نہ بن کرو اور چلو پلک کے ساتھ تو ایک دھو شرم آ جاتی ہے اور بلتی ہے سوری چچے میرے لیے سوری چلیے چلیے میں تو بکرار ہوں ہماری شادی کے لیے ایسے بول کے بلک کا ہاتھ پکڑتی ہے اور ایسے ڈھول گاروں کے ساتھ ایسے اوپر سے فول ورس رہی ہوتی ہے بلک اور سنا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے دھیرے دھیرے منڈپ کی طرف جارے ہوتے یہ دونوں اتنے سندھ لگ رہے ہوتے ایک ساتھ کے سنا کے پاپا ان کو ایسے دیکھے ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور وہ بولتے اپنے دل ہی دل میں بولتے میں ڈھونڈتی ہوئی تو میری بیٹی کے لیے اتنا پیارا جیمن ساتھی تو میں لائی نہیں سکتی دونوں کو ایسا دیکھے لگ رہا ہے کہ جیسے دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے اور دونوں بس ایسے ہی خوش رہے بھگوان جی لائپ میں اور کچھ نہیں چاہیے مجھے دونوں دونوں بچیاں میری لائپ ٹیم خوش رہے اور ایسے ساتھ رہے اور کیا ہی چاہیے مجھے اپنے لائپ سے ایسے سوچ کے ہم کیا کو میں آنسو بھی آ رہے ہوتے ہیں تو سانہ کی نظر اس کے پاپا پر پڑتی ہے تو وہ ایک دم اپنے پاپا کو دیکھتی ہے اور حق کر لیتی ہے بولتی ہے پاپا کیا ہوا کیوں رو رہے ہوں آل فائن نا کچھ ٹینشن ہے کچھ ہوا تو اس کے پاپا بولتے ہیں نہیں میٹھا یہ تو خوشی کی حاصل ہے تم کو تمہارے شادی ہوتے ہوئے دیکھ لیا اس سے بڑی خوشی ہو میرے لئے وہ کچھ ہو ہی نہیں سکتی تم دونوں بس لائپ ٹیم ایسے ہی خوش رہوں مجھے اور کیا چاہیے لائپ سے اور ایسے سانہ اور پلک کی ماتھے پہ ہاتھ رکھتے اور سمائل کرنے لگتے تو تبھی پلک بولتی ہے آپ کا عاشرواد ایسے ہی بنے رہے تو ہم لائپ ٹیم ایسے خوش رہیں گے تو پلک کی مو سے اتنی پیاری باتیں سن کے سانہ تو ایک تو اس کا دل ہی خوش ہو جاتا ہے پلک سانہ کے پاپا کے سامنے بہت اچھے سے بھیئے کر دی ہوتے ہیں کیونکہ پلک کے ممی پاپا دونوں ہی نہیں ہوتے ہیں تو سانہ کے پاپا کا اتنا پیار دیکھے پلک تھوڑی سی ایموشنل ہو جاتی ہے اور ان سے ایک تم اچھے سے بھیئے کرتی ہے اور یہ چیز سانہ دیکھیں اس کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس کے پاپا بولتے ہیں تم دونوں ایسے ہی ہمیشہ خوش رہو ساتھ رہو اور ہستی رہا کرو تم دونوں کی خوشی ہے میرے لئے سب کچھ ہے تمہارے خوشی کے لئے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں بیٹے تم لوگ بس ایسے ہی ہستی خوش رہو ایسے بول کے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور دونوں کو ایسے پیار سے حق کرتے ہیں اور پھر دونوں منڈپ کے طرف دونوں اپنے پاپا کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور دونوں منڈپ کے طرف جاتے ہیں منڈپ میں بیٹھ کے پھلک کو سنہ بس نیہاری جا رہی ہوتی ہے نیہاری جاتی ہے وہ اتنی سندر لگ رہی ہوتی ہے کہ پھلک سنہ تو ایسے اپنے پاپا کو بول دیتی ہے پاپا جلدی شادی کا تم کرو نہ مجھے ڈل لگ رہا ہے کہ میری بیوی کو کوئی نظری نہ لگاتے سمجھو تو تو اس کے پاپا ایسے مجھا کیا انداز سے بولتے ہیں ہاں ہاں سمجھ رہا ہوں میں تم کو کس چیز کا ڈل لگ رہا ہے اور کس چیز کا من ہو رہا ہے اب نا زیادہ وہ مدھونو چپ چپ جتنا ٹیم شادی لگے گا نا اتنا ٹیم منڈپ میں بیٹھو اور زیادہ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ زیادہ شیطان ہو رہی ہے تم ساز جنم کا ساتھ چاہیے کیلئے پھلک کے ساتھ تو سنہ بولتے ہیں ہاں پاپا ساز جنم کے ملکہ ہر جنم کا ساتھ چاہیے پھلک کے ساتھ ہی چاہیے ہر جنم کا ایسے بول کے منڈپ میں بیٹھ جاتی ہے تھوڑی دیر میں شادی کے سارے ریچول ایسے سٹارٹ ہوتے ہیں پنڈی جی منتر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سنہ اور پھلک سادی میں ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سنہ چپ چپ کے ایسے پھلک کو دیکھ رہی ہوتی ہے بس اور سمائل کر رہی ہوتی ہے ایسے ہی ریچول آدھے ہوتے ہیں اور پنڈی جی بولتے ہیں دونوں ساتھ فیرے کے لئے تیار ہو تو پہلے سنہ اٹھتی ہے اور اکتم ہاتھ پکڑ کے پیار سے پھلک کو اٹھائیتی ہے اور ایسے دونوں کے ساتھ فیر سٹارٹ ہوتے ہیں ہر ایک فیروں کے ساتھ سنہ پھلک کو ایک بچن دے رہی ہوتی ہے بڑھ پلک ہر ایک فیروں کے ساتھ ایسے جیسے سنہ بچن دیتی ہے کہ میں آج کے بعد تمہارے علاوہ اور کسی کو نہیں دیکھوں گا تم ہی میری زندگی اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہوگا جیسے پنڈی جی بچن نہیں دلواتے ہیں شات فیروں کا ساتھ بچو تو سنہ ہر بچن کو لے رہی ہوتی ہے بڑھ پلک غصے میں بولتی ہے ہر بچن کے ساتھ بولتی ہے آج سے تمہارے بروادی کے دن شروعات ہیں آج سے تم سے بڑا دشمن میرا کوئی نہیں ہے ایسے جیسے دوسرا فیرہ ہوتا ہے سنہ ایک پچن لیتی ہے تو پلک بولتا ہے آج سے پلک بولتی ہے آج سے میری دھارے دن بس تم سے بدلہ لینے کے لئے ہوگا ایسے بول کے ساتھ فیرے ہوتے ہیں ایسے ہی ساتھ فیرے ہوتے ہیں اور سنہ اس چیز سے بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ فائنلی پلک اس کے لائف میں پرمنٹلی آگی ہوتی ہے تو سندور دھان کا رسم ہوتا ہے جب سنہ پلک کے ماتے میں سندور دھان کرتی ہے سندور لگاتی ہے وہ اتنی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے کہ اس کے آنکھوں سے آنسو ہی آ جاتا ہے اور وہ ایسے بھرے ہوئے آنکھوں سے پلک کو اکتم سندور لگاتی ہے اور اس کے فور ایٹ میں اکتم پیاری سے کسی کرتی ہے اور بولتی ہے thank you میرے لائف میں ہمیشہ کے لئے آنے کے لئے and you promise میری شبہ بھی تم سے ہوگی میرے سام بھی تم سے ہوگی میں تم سے شروع اور تم سے غتم ہوگی تم جو بول ہوگی میں وہ کروں گی تم جیسا بولو کہ میں ویسا ہی رہوں گی میں تمہارے علاوہ نہ کسی کو دیکھوں گی نہ کسی کو سوچوں گی بس آج سے تم ہی میری ہو اور تمہاری ہی ہمیشہ بن کے رہوں گی اسے بول کے حولے سے اس کے فور ایٹ پر کس کرتی ہے اور پنڈی جی تب بولتا ہے بیواز سمپن ہوا اور سنا یہ سن کے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور خوشی کہ ہمارے وہ وہی کہ وہی پلک کو حق کر لیتی ہے تو ایسے سب دیکھے ہستے لگتے ہیں اور ان کے اوپر پھول ایسے ڈھالتے ہیں تو سنا تھوڑی سے شرمہ آ جاتی ہے اور پلک سے دور ہوتی ہے اور اس کا ہاتھ اکتم چھوڑی نیری ہوتی پیار سے اکتم پکڑی رکھتی ہے تو ایسے ہی شام کو ان کا ریسپشن بھی ہوتا ہے سب مہمان آتے ہیں ملتے ہیں کانگرچولیٹ کرتے ہیں اور ایسے چلے جاتے ہیں تو آخری آخری میں سنا بولتی ہے پاپا ساری رسمیں تو ہو گئی وہ مہین والا رسمیں کب ہوگا تو اس کے پاپا بولتے بیٹا کونسا رسمیں ابھی تو بہت ساری رسمیں باقی ہیں تو سنا بولتی ابھی بھی رسمیں باقی ہیں اور کیا رسم باقی ہوئی نا بس وہ اگرات تو اس کے پاپا ہستے لگتے ہیں بولتے ہیں نہیں بیٹا ابھی تو بہت ساری رسمیں باقی ہیں جسے انگو ٹھینڈ ہونا یہ سب تمہارے کتنے سارے رسم باقی ہیں اور تم کو سوہاگ رات سوہاگ رات تو بیٹا آج نہیں ہوگی ایسے چھان بوجھ گیا اس کے پاپا اس کو چھیڑ دے وہ میں بولتے ہیں نہیں نہیں پاپا باقی سب رسمیں رہنے ہو نا یہ رسمیں کل کل لیں گے نا آج میں بہت تھکی مجھے سونا ہے اور پھلک بھی تھکی ہے اس نے مجھے بولا ہے ہم جاتے ہیں نا ایسے بھلتے ہیں تو اس کے پاپا بھولتے ہیں نہیں رکو ایسے بھلکے ان کی انگوٹھی والے رسمیں بھی ہوتی ہیں تو سنا چھان مجھ کی وہ انگوٹھی پھلک کے انگلی میں چھپا دیتی ہے اور پھلک یہ انگوٹھی والے رسمیں رسم میں جی جاتی ایسے ہی ان کے دیرے دیرے سارے رسمیں ہونے لگتے ہیں تو فائنلی سارے رسمیں ختم ہوتے ہوتے سنا اکتم بہت زیادہ تھکی ہوتی ہیں تو اس کے پاپا کو بولتی ہے پاپا اب مجھ سے کوئی رسم نہیں ہوں گے اب میں جا رہی ہوں سونے میں بہت زیادہ تھکی ہوں ایسے بولتے ہیں وہ جانے لگتے تھے پھلک کی چاچی بولتی ہے ارے بیٹھا ابھی تو سب سے بڑا والا مین رسم باقی ہے تو سنا بولتی ہے اچھا جی کونسا رسم باقی ہے تو اس کے چاچی بولتی ہے ارے تمہاری فرسٹ نائٹ کے رسم بھول گئی کیا شادی کے بعد فرسٹ نائٹ ہوتی ہے سب آج کل کے بچے تو سب بیچ کھائے ہیں کچھ ان کو ریدی ریواز کا تو پتہ ہی نہیں ہے فرسٹ نائٹ کے باس سن کے سنا تو اکدم شرم آئی جاتی ہے وہ سمائل کرنے لگتی ہے بولتی ہے ہاں 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 مجھے یاد ہے نا فرسٹ نائٹ کے رسم میں وہ تو سب سے سب سے زیادہ ضروری رشن ہوتی ہے ایسے بول کے وہ ہسنے لکھتی ہے تو اس کے چاچی اس کا کھان کیجھ کے بولتی ہے پاگل کچھ بھی ایسے ہستی رہا کرو اچھی لگتے ہو تم دونوں ہستے ہوئے ایسے بول کے دونوں کے ملائے لیتے ہیں اور سنا بہت ادھا خوش جاتی تو پہلے سنا کو اس کے روم میں لے کے چھوڑتے اس کے پلک کی چاچی بغیرہ اور جب ایک ہی سب ریلیٹیف ہوتے ہیں سنا جیسے یہ روم میں جاتی ہے بہت زیادہ ایکسائٹیٹ ہوکے اپنے روم کو دیکھتی ہے اور ملتی ہے یار میرا روم آج سے پہلے اتنا زیادہ سندر کبھی نہیں لگا تھا ہائے اس سے تو رائی نہیں جائے گا کہ کیا ہوگا یہ تمہیں سوچ سوچ کی پاگل ہو رہی ہوں ایسے بیٹھ میں بیٹھ کے اس کا روم ایک دن بہت مست ڈیکوریٹ ہوتا ہے ان کی پہلی نائٹ کے لیے بس اس جیسے سب چیز کو وہ نیہاری جاری ہوتی اور بس سمائل کر رہی ہوتی ہے سنا پیار سے ایسے ہی پوری روم کو نیہاری جاری ہوتی ہے پیار پیار سے ایک دن بہت خوش ہوکے تب ہی اس کی کمرے کی دور کھلتی ہے اور پلک ایک دن خونگر ڈھال کے دودھ کا گلاس پکڑ کے دھیرے دھیرے سنا کے طرح آرہی ہوتی ہے پلک کے قدم اس کے طرح آرہی ہوتی ہے سنا کی دھیرے دھیرے ہارٹ ویٹ تیز ہو رہی ہوتی ہے وہ بس ایک ٹک پلک کو نیہاری جاری ہوتی ہے بس نیہاری جاری ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے چھم چھم کرتے ہوئے نہیں دلہن پلک سنا کے طرح بڑھ رہی ہوتی ہے پلک کو اپنا پاس آتا ہوا دیکھ کے سنا اپنے بستر سے اٹھتی ہے اور اس کے کلوز جاتی ہے اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لے کے سائٹ کے ٹیبل میں رکھ دیتی ہے اور دھیرے سے اس کے گھنگڑ اٹھاتی ہے اور دیکھتی ہے اور بولتی ہے آج تو لگ رہا ہے چھان جیسے میرے کمرے میں آ گیا آج تو چھان کو بھی میری چھان کو دیکھ کے شائع فیل ہوگی کیونکہ میری چھان جیسا ہو تو اتنا خوبصورت ہے ہی نہیں ایسے بول کے دھیرے سے سنا پلک کی فور ایٹ میں کس کرتی ہے اور اس چیز سے پلک ایک دن شرما جاتی ہے اور اپنا فیس نیچے کر لیتی ہے اس چیز سے پل سنا اس کا پھر سنا اس کا فیس اوپر اٹھا کے دھیرے سے اس کے لفظ پر ایک سوپٹ سے کس کرتی ہے سو فرنس آج کے لیے اتنا ہی آگے کی سٹوری جاننے کے لیے بنے رہی ہے ہمارے چینل میں پلک اور شنا کی شادی کے بعد کا سفر کیسا رہے گا جاننے کے لیے بنے رہی ہے ہمارے چینل میں اور اگر آپ کو میری سٹوری اچھے لگی تو پلیس سٹوری کو کر دیجئے لائک شیئر اینڈ کومنٹ اور چینل کو سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے اور اس آئٹ میں جو چھوٹو سا لائک کرنے اس کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میں جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو تورن سے نوٹیفیکیشن آجائے اب تک کے لیے ڈاڈا گوٹ نائٹ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا